آپ زیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں میں ازحاق جوید بھٹی ہوں پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پہلے پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ دو سو اٹھاسی روپے انچاس پیسے تھی جس میں سے پندرہ روپے انتالیس پیسے جو ہے وہ کم کیے گئی ہیں اب نئی قیمت جو ہے دو سو تہتر روپے دس پیسے ہو گئی ہے ڈیزل جو ہے اس کی دو سو اٹھاسی روپے چھینوے پیسے تھی اس میں سے سات روپے اٹھاسی پیسے جو ہے وہ کم کیے گئی ہیں اب نئی قیمت جو ہے یہ دو سو چوہتر روپے ہیں یعنی کہ نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ پندرہ مئے سے ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ اب کام بھی جاری ہے پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے یہ بڑا مسئلہ تھا چیک ان بیلنس کا ٹرانسپورٹ مافیا کے حوالے سے یہ خصوصی طور پر بات کرنے لگا ہوں کہ پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹرز جو ہیں یہ کیرائیوں میں جو ہے کیرائجات میں فوری طور پر اضافہ کر دیتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے لیکن یہ معاملہ تھا کہ جس وقت پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں کمی ہوتی تھی اور کیرائیہ کم نہیں کرتے تھے جو کہ مسافروں کے لیے پبلی کے لیے غریب عوام کے لیے ایک مشکل معاملہ تھا کہ ان کو پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود ان سے وہی قرائجات وصول کرتے تھے ٹرانسپورٹرز جو پہلے ہوتے تھے لیکن اس بار جو میں نے ایک دیکھا ڈیپٹیم کشنر خانے وال وسیم حمد صندو کی جانب سے جو ہے بقاعدہ طور پر ان کے فیس بک وال پر جو ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے وہاں پر انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنا جو ہے وہ تحریر ٹائپ کیا انہوں نے کہا ہے جی پانچ سے سات فیصد جو ہے وہ کراعیوں میں کمی کی گئی ہے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے آر ٹی سیکرٹی جو ہے ہینا ریمان صاحب صاحبہ ان کو ہدایہ جاری کی ہے کہ آپ جو ہے اڈا جات جو ہے وہاں پر سرکاری نرخنا میں جو ہے وہ لازمی طور پر عویزہ کریں اور کراعیوں پر جو ہے وہ فوری طور پر عمل درامت کروائیں اگر جو ہے وہ بس والا ویگن والا یا کوئی کراعیہ زائد وصول کرتا ہے مقرر کردہ کراعیہ سے زیادہ کراعیہ وصول کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کی گاڑی جو ہے وہ بند کر دیں اس کو جرمانہ کریں اور اس کی گاڑی بند کریں اب یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اب جو ہے وہ چیکل بیلس ہو گیا ہم نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے ہم نے ہمیشہ اس پر بات کرنے کے کوشش کیا ہے کہ دیکھئے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کم ہی ہوتی ہے لیکن کراعیہ جات جو ہے وہ کم نہیں ہوتی اس پر جو ہے اب زلہ خانے وال میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس پر عمل درامت کروانے کے کوشش جاری ہے اور اس کے لیے قانون ٹیم میں تشکیل دی گئی ہے کہ اگر کوئی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ آپ سے زائد کراعیہ وصول کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی کریں اب کاروائی کیسے کرنی ہے اب جو انپڑ لوگ ہیں وہ سن لیں پڑے لکھے لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ جو انتظامی امور کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی کمی بیشی ہوتی ہے تو انہوں نے کس کو کال کرنی ہے کس نمبر پر انہوں نے کال کرنی ہے اور انہوں نے شکایت کرنی ہے اور ان کی شکایت پر کاروائی ہونی ہے اب وہاں پر اپنے آفیس کا نمبر بھی شیئر کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی زائد کی رائے وصول کرتا ہے تو آپ اس نمبر پر کال کریں اپنی شکایت جو ہیں وہ درج کروا دیں پھر جو ہے ہماری ٹیم آپ سے جو ہے وہ رابطہ کرے گی اور وہ اس ٹرانسپورٹر پر قانون کے مطابق کاروائی کرے گی گاڑی کو بند کر دیا جائے گا لیکن جو لوگ ان معاملات کو نہیں سمجھتے جن کے پاس یہ موبائل نمبر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی وہ کیا کریں اس کے لئے موٹروے پولیس بھی گیا تو آپ جو ہے جب آپ سے کوئی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ زائد کی رائے وصول کرتا ہے تو آپ ان سے بحث کرنے کی بجائے ان سے لڑنے کی بجائے آپ کوشش کیجئے خاموشی کے ساتھ جو ہے موٹروے کا ایک پہل پرائن نمبر ہے ایک سو تیسو اس پر کال کر دیں وہ آپ سے پوچھ لیں گے آپ کی لوکیشن پوچھ لیں گے آپ کی گاڑی پوچھ لیں گے اور وہاں پر موجود بیٹ پر موجود گاڑی کو ہدایت جاری ہو جائیں گے کہ فلان گاڑی جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے اس میں کمپلینٹ ہے اسے زائد کی رائے وصول کیا گیا ہے تو موٹروے پولیس جو ہے وہ بھی اس پر کاروائی کر دیتے ہیں وہ بھی جو آپ کا کرایا بھی واپس کروا دیتے ہیں کئی بار جو ہے میرے دوست ہم نے خود بھی جیسے کیا ہے کہ اگر زائد کی رائے وصول کرتے ہیں تو ہم خاموشی سے ایک سو تیس پر کار کر دیتے ہیں اور ایک سو تیس پر کار کرنے کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ زائد کی رائے بھی واپس مل جاتا ہے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے نظام میں اس طرح سے جو آپ زائد کی رائے جات سے بچ سکتے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے یہ صرف زلہ خانے وال میں میں نے دیکھا ہے پوسیبلیٹی ہے دیگر ازلا میں بھی ایسی صورتحال جو ہے وہ ایسا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہو یا ترتیب دیا جا رہا ہو اگر نہیں دیا گیا تو ضروری طور پر چاہیے کہ ان کو بھی باقی تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی اور لازمی طور پر ٹرانسپورٹ منسٹری کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ عمل اقدامات کریں اور کیرائیوں میں کمی جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے تاکہ پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اس کا عام آدمی کو غریب بندے کو فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے اگر اس میں پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے اس کا فائدہ عام آدمی کو غریب آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کرنے کا کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ برائے راست غریب آدمی کو جانا چاہیے اس کا فائدہ جو ہے وہ برائے راست پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے تو اس معاملے پر بھی جو ہے ویڈیپٹک مشنر خانے وال وسیم حمد صندوق اپیشئیٹ کرنا چاہوں گا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو کر لیجئے گا اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ازحاق جوید کو اجازت دیجئے گا حالا حافظ